اسلام علیکم دوستو کیا آل ہے امید ہے ہیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو فریج میں گیس برنے کا مکمل تری کا کار بتاؤں گا کچھ عرصہ پہلے میں نے فریج پر ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں فریج کی جو گیس تھی وہ لیک ہو گئی تھی تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں گیس کیسے بری جاتی ہے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر نہیں ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ فریج کی میرے پاس گیس ہے جس کا آر 134 اے نام ہے تو یہ فریج میں یہ گیس بری جاتی ہے اس کے بعد آپ کو ایک عدد کمپریسر چاہیے جس سے آپ فریج کو پریشر دے کر اس کی لیکے چیک کریں گے اور اس سے فریج کو ویکیوم بھی ہم کریں گے اس کی جو نالی ہوتی ہیں ان کو ویکیوم کرنا پڑتا ہے اس سے اس کے بعد آپ کو یہ ایک عدد اکسیجن کا سلینڈر چاہیے اور دوسری جو چھوٹی یہ سلینڈری ہوتی ہے جس میں میتھین گیس ہوتی ہے یہ دو نالیوں سے آگے جاتی ہیں تو آگے ایک برنر لگا ہوتا ہے جس سے ہم جو ہے جوڑ لگاتے ہیں آگ لگا کر اس کے بعد آپ کو یہ دو عدد جو ہے نا یہ کیمیکل ہوتا ہے جو کہ ہم نالیوں کے اندر سے اگزار کر ان کو صاف کرتے ہیں تو یہ دو ایک بس یہ دونوں میں وہیں کیمیکل پڑا ہوا ہے تو یہ ایک عدد آپ کو اس طرح کی بوتل چاہیے اس کے بعد یہ جو برنر ہے نا یہ دو سلینڈر ہیں اکسیجن کا گیس کا سلینڈر ہے اور دوسرا چھوٹی جو سلینڈری ہے اس سے آگے دو پائپ جاتے ہیں اور پائپ کے آگے ایک برنر لگا ہوا ہوتا ہے تو برنر کو ہم آگ لگا کر اس کے جو یہ نالییں جو لگی ہوئی ہیں فریج کی ایک اوپر اوٹ جاتی ہے اور دوسری پیچھے سے جو سیکشن کی ہوتی ہے تو ان دونوں کو ہم یہاں سے علاق کر دیں گے تو میں ان کو علاق کر کے آگے آپ کو بتاتا ہوں دوستو اس کے بعد یہ جو اس کا فیلٹر ہے نا اس کو بھی اگر آپ اتار دیں یہ اگر آپ کے بعد نیا ہو تو یہ نیا لگا دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ بعد میں آپ کو جو ہے وہ کولنگ میں کوئی ایشو نہیں آئے گا تو اس لئے آپ یہ فیلٹر جو ہے وہ نیا لگا دیں تو دوستو یہ میں نے ایک وقتی طور پر جو ہے پرانا فیلٹر یہاں پر لگیا ہے تو اس کو آپ لگا کر اوپر سے کیا کریں ویلڈ کر دیں اس کے بعد یہ اس لئے لگانا پڑتا ہے کہ جو کیمیکل ہوتا ہے وہ یہاں سے ڈال کر جو یہ باریک نالی ہوتی ہے اس کے اندر سے گزارا جاتا ہے تو اس کی صفائی ہو جاتی ہے تو یہ آپ اس طرح لگا دیں اب دوستو یہ جو نالی ہے نا اس کی یہاں سے اس کی گیس لیک ہو گئی تھی تو اب یہ نالی ہم یہاں سے کیا کریں گے کہ یہ کافی اس کو زنگ لگا ہوا ہے تو یہ چینج کر دیں گے تو سب سے پہلے آپ نے ایک وائر کٹر ہوتا ہے جو کہ یہ نالی کو یہاں سے ہم اس کی مدد سے کٹ کر یہاں پر ایک نئی نالی فکس کرتے ہیں نئی نالی لگانے سے پہلے یہ جو ہے نا آپ جو نالی ہے پرانی تو اس کے اوپر سے یہ جو رنگ ہوتا ہے اس کو آپ مکمل طور پر اتار دیں بلکل اس کی جو کافر ہے نا وہ بلکل سامنے نظر آنے لگے اس طرح اس کو آپ کسی رقمال کی مدد سے بلکل صاف کر دیں نئی نالی کو یہاں پر لگانے کے بعد آپ جو ہے برنر کی مدد سے یہاں پر اس کو گرم کر کے تھوڑا سا اس طرح اس کے اندر جو ہے مکمل طور پر ڈال دیں اور اس کے بعد جو ہے نا آپ جو اس کا راڈ ہوتا ہے نا پتل کا اس کی مدد سے یہاں پر جو ہے مکمل ٹانکہ لگا دیں اب یہ نالی ہم نے یہاں پر مکمل فکس کر لی ہے تو نالی فکس کرنے کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو جو آگے سے اس کا ایک اوپر جاتی ہے نا نالی وہاں سے ہم نے جو دوسرا ہے نا کمپریسر وہ وہاں پر لگایا ہوا ہے تو وہ لگانے کے بعد آپ نے اس کو پریشر دینا ہے اور پریشر دے کر یہاں پر اگر آپ کے پاس ہونا یہ اس طرح صرف تو اس صرف کی جاگ کو آپ نے یہاں اوپر لگانا ہے اب وہ لگانے کے بعد آگے جو دوسری نالی آتی ہے نا یہ آگے سے تو اس کو کیا کرنا ہے یہاں پر انگلی رکھ کر آپ نے پریشر دے کر چیک کرنا ہے کہ کہیں سے یہ جو نالی ہم جوڑی ہے یہ لیک تو نہیں ہے یہ لازمی آپ نے چیک کر لینا ہے اس کے بعد یہ جو چھوٹی نالی ہے اس کے اندر بھی آپ نے یہ کیمیکل ڈال کر پریشر دے کر اس کی صفائی کر لینی ہے اس کے اندر آپ دو تین بار یہ کیمیکل ڈال کر پریشر دیں گے تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ اس کے آگے سے جو نالی ہے وہاں سے یہ کیمیکل باہر آئے گا تو یہ اس کی صفائی مکمل طور پر ہو جائے گی دوستو اس طرح پریشر دے کر چیک کرنے کے بعد آپ نے یہ جو پائپ ہے نا یہ کمپریسر کے ساتھ اس طرح ویلڈ کر کے جوڑ دینے ہیں اب یہ شیشے کی مدد سے آپ اس کی بیک سائیڈ بھی ہے وہ بھی چیک کر سکتے گی یہاں پر ویلڈ جو ہے مکمل فکس ہو گیا ہے کہ نہیں تو یہ مکمل طور پر جو ویلڈ ہے چاروں طرف سے آپ کیا کریں اچھی طرح سے اس کو پتل کا ویلڈ کر دیں اب ویلڈ کرنے کے بعد آپ نے ان پر بھی جو ہے صرف لگا کر چیک کر لینا ہے کہ یہ کہیں سے کوئی جو ہے جو ہے جو لیک تو نہیں ہے یہ لازمی آپ نے چیک کرنا ہے آگے جو ہے نا نالی اس پر آvat رکھا کر آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ یہ کہیں سے لیک تو نہیں ہے یہ جو اس کی آگے نالی ہے جو پر میں نے آتھ رکھا ہوا ہے یہ جو آگے فیلٹر کو لگتی ہے تو آگے اس طرح یہ اس کی ایک یہ والی جو نالی ہے نا یہ یہاں سے گیس اوپر جاتی ہے تو جو دوسری نالی ہوتی ہے وہاں سے ریٹارن ہوتی ہے جو دوسری سائٹ پر کمپریسر کو یہ جڑی ہوئی ہے اور یہ جو نالی آتی ہے یہاں پر فلٹر لگا ہوا ہوتا ہے اس کو اوپر فلٹر لگا کو یہ لگتی ہے اور نیچے جو باریک نالی ہوتی ہے وہ فلٹر کو لگتی ہے اب یہ جو باریک نالی ہے نا اس کو آپ نے یہ ایک اور قسم کا لکوڈ آتا ہے جو کہ اندر سے اس کو مکمل طور پر ہشک کر دیتا ہے تو آپ نے کمپریسر کو اون کر کے یہ والا جو لیکوڈ ہے نا یہاں سے اس طرح اس نالی سے اندر جائے گا تو یہ اس کو جو ہے مکمل طور پر ہشک کر دے گا یہ جو پیچھے ہے نا نالی جہاں سے اس کو گیس بری جاتی ہے یہاں پر آپ انگلی رکھیں گے تو یہ جو ہے لیکوڈ اس سے یہاں سے باریک نالی سے اندر جائے گا تو یہاں پر آپ نے انگلی لازمی رکھنی ہے یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ نے جو کمپریسر کی جہاں سے گیس بڑھ جاتی ہے وہاں پر یہ میٹر لگانا ہے اور دوسری سائٹ پہ جو میٹر کے ساتھ آپ نے پیچھے جو کمپریسر ہے دوسرا وہ لگا دینا ہے اور اس کے جو آپ نے آگے ایک وائر لگانی ہے جہاں سے کیا ہوتا ہے یہ جو آواز ہے جہاں سے یہ اندر لیتا ہے آواز وہاں پر آپ نے یہ دوسری وائر لگانی ہے جو آگے والا پائپ ہے یہ اب اس طرح کیا ہوگا کہ اس کو جو اندر اکسیجن والی گیس ہوتی ہے وہ ساری یہ باہر نکال دے گا اس کو ویکیوم کر دے گا ٹھیک ہے یہ ویکیوم کرنے کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے جب میٹر کی سوئی بلکل پیچھے زیرو پر چلی جائے بلکل اینڈ پر تو اس وقت کیا ہوگا یہ مکمل طور پر جو اس کے اندر ہوا وغیرہ ہے وہ سب نکل جائے گی ویکیوم کرنے کے بعد آپ نے جو ہے نا جو گیس کی فریج کی ہوتی ہے اس کو آپ نے پھر لگا دینا ہے جو کمپریسر کے ساتھ سے یہ نالی اٹھا کر اس سلینڈر کے ساتھ لگانی ہے اور پھر کیا کرنا ہے آپ نے آستہ آستہ جو ہے اس کے اندر گیس اس طرح تھوڑی ڈالنی ہے اس کے بعد جو فریج ہے اس کا پلاگ آپ ساکٹ میں لگا دیں اور اس کو چلا دیں اور چیک کریں کہ فریج جو ہے وہ کولنگ کرنا شروع ہو گئی ہے کہ نہیں اب یہ ہوگا کہ جو ہے نا کمپریسر کی تھوڑا سانڈ بھی تبدیل ہو جائے گا اس کے بعد جو آگے یہ وائر جاتی ہے نا اس کی جو نالی اوپر جاتی ہے جالی میں جہاں سے گیس یہ آگے کمپریس کرتا ہے تو یہ کیا ہوگا یہ گرم ہونا شروع ہو جائے گی بیک سے جو جالی ہے وہ بھی گرم ہونا شروع ہو جائے گی اس کے بعد کمپریسر بھی زیادہ تھوڑا ہیٹ ہونا شروع ہو جائے گا تو ہم نے وہ آگے امپیر میٹر بھی لگیا ہوا ہے وہاں پر اگر آپ امپیر دیکھیں تو وہ تقریبا فیلال یہ ایک امپیر ہی لیتا ہے تو اب آستہ آستہ آپ نے کیا کرنا ہے گیس کو تھوڑا تھوڑا اس کے اندر چھوڑنا ہے تو جب یہ تقریبا ایک وان پوائنٹو یا اس طرح امپیر لینا تو اس کے بعد آپ نے جو ہے گیس اس کے اندر برنا چھوڑ دینی ہے اس میں تقریبا نویپ چونوے گرام گیس کمپریسر کے اندر بری جاتی ہے اب آپ نے نالیوں کو آتھ لگا کر چیک کرنا ہے کہ نالیاں گرم ہو رہی ہیں کہ نہیں اگر یہ گرم ہو رہی ہیں تو آپ فریج کا جو اندر ہونا ہے نا اسے کھولیں فریج کا جو اوپر والا ہونا ہے نا اس کو آپ اس طرح چیک کریں دیکھیں اب یہ تھنڈا ہونا شروع ہو گیا ہے مطلب کہ اس میں جو ہے یہ اپنا یہ فریج نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے اس طرح آپ فریج میں آسانی کے ساتھ جو ہے وہ گیس بار سکتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ